یہ ہیں ہندوستان کے تین ہندو راجہ جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کا خوب پرچار کیا تیسے نمبر پر آتا ہے راجہ چہرامن پیرومل چہرامن کیران راجیہ کا راجہ تھا کہا جاتا ہے کہ ایک راجہ جب چہرامن اپنی وائپ کے ساتھ محل میں ٹہل رہا تھا تو اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے میرے کل کو دیکھا جس سے پروفیٹ ہو کر اس نے حجور کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس نے ہندوستان کی پہلی مسجد بنوائی جسے آتا ہے چہرامن جمعہ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ٹو جلالودین محمد صاحب اسلام اپنانے سے پہلے جلالودین محمد صاحب کا نام یدو گنیس تھا جو پندروی صدی کا راجہ گنیس کا بیٹھا تھا جب جلالودین گدی پر بیٹھا تھا تو اس نے کئی اعتحاسی مسجدوں کا نیرمان کر آیا نمبر ون راجہ سون پرپال سون پرپال دلی کے ساتھ سکھ فیروسہ تگلک کا خاص سپائی تھا سن تیرے سے پچپنگ جب فیروسہ تگلک سیکار کے لیے نکلے تو ایک بار نے اس پر حملہ کر دیا لیکن سون پرپال نے اپنے تی سے باہ کو جکمی کر کر سلطان کو بچا لیا جس کے بعد سون پرپال نے فیروسہ تگلک کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا اور بدلے میں سلطان اسے میواد کا راجہ بنا دیا خیر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جورک کریں